دوستو آپ سبی کو معلوم ہے کہ اس وقت ہریانہ کے اندر فسادات ہو رہے ہیں وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے لوگوں نے پورے ہریانہ میں آتنک مچا رکھا ہے اسی میں ایک بہت بری خبر یہ آ رہی ہے کہ سوہانہ کی جامعہ مسجد میں آگ لگا دی گئی قرآن کریم کو اور دینی کتابوں کو جلا دیا گیا ہے جمعیت علماء ہند کی ٹیم وہاں پہنچی تھی آئیے سنتے ہیں وہاں کے ذمہ داروں نے کیا بتایا اس آگزنی کے بارے میں اور ادھر کا حصہ بھی یہ مدرسے کے ایک دفتر تھا جہاں ساری دینی کتابیں تھی سب میں ایک طرح سے آگ لگا دی گئی یہ اس سے پہلے بھی ابھی ہم نوہوں کے اس علاقے میں ہو کر کے آئے ہیں جہاں کل سے پرسوں سے سرکاری بلڈوجر چل رہا ہے جو مزدور کسان ہیں ان کی دکانوں کو گرائے جا رہا ہے اور ناجائز قبضے کے نام پر ان کو گرائے جا رہا ہے بہت ساری ایک طرح سے دکانیں جو ذاتی زمین پر بنی ہوئی ہیں ان ساری دکانوں کو گرا دیا گیا ہے خیر اس وقت یہ مدرسے کا سارا جو حساب تھا جو ریجسٹر تھا جو ریکارڈ تھا اس میں وہ سب ایک طرح سے آگ کی نظر کر دیا گیا ہے اور سب چل کر راک ہو گیا ہے یہ اس مدرسے کی ذمہ دار ہیں مولانا سفیان صاحب آپ کچھ کہیں گے کب کیا ہوا آپ بتائیں ذرا کب کیا ہوا اکتیس طرح دو پہر میں یہاں سناتا کہ دنگا ہو رہا تو بازاروں بھائیوں مچ یہاں پر گولیاں وگرے چلی چھے بجے تو میں نے چھے بجے کری بھی ہاں سب بچوں کے نکال لیا اور میں اس میں لوگ لگا کے چل گائے دی تو مجھے ساڑھے نو بجے خبر ملتے کہ مسجد میں آگ لگا دی گئے تو میں نے پڑھے اس میں کو کول کیا تو انہوں نے بولا کہ مسجد میں دھوان نکل رہا ہے تو میں نے ایک تبارہ پہ کول کی تو وہاں اس کے بعد میں پندر منٹہ بیس منٹہ بعد میں فائد بریگر آئی اور اس کا کب اپایا جی اور یہ نقصان ہے جہاں کے سامنے یہ جمیت علماء کا وقت ایک بار پہلے آیا اس وقت مسجد کو کھولا نہیں گیا تھا اور دوسری بار پھر جمیت علماء کا وقت آیا ہے اور ہمارے سامنے صدر جمیت علماء صوبہ تحلی کے صدر حضرت معابل صاحب ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کا اور وہاں رکھی دینی کتابوں کا مسجد کا کیا حال کیا ان ظالموں نے یہ لوگ ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کو اور اسلام کو کٹرپنتھی اور دہشتگردی کا تانہ دیتے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے سمجھ رہی ہے کہ کون دہشتگرد ہے کون کٹرپنت ہے اور کون اس ملک کے اندر امن و امان کو ختم کرنا چاہتا ہے دعا ہے اللہ ہمارے اس ملک کو صدا سلامت رکھے ان جیسے شر پسندوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے